دس رمضان داماد شیر خدا توقیر چوکھٹے سردار الانبیاء تاہرہ پارسا کوہ وجود و سقا منبائی پارسائی و تقوی ناصرہ محسنہ خاتون حجاز عقیلہ قریش محسنہ اسلام ملکت العرب خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر آسمان سے سلام اترا بغیر کسی توقف کے ایمان لانے والی راہ تبلیغ میں ساتھ بٹھانے والی محبوب خدا کی دل جوئی کرنے والی مصطفیٰ کے زخموں کی شاہد امت کے غم سے بوجھل قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سبب بننے والی آپ کے گھر کو مسکن ترویج دین بنانے والی پاک اولاد کے ذریعے تانے اپتر سے بچانے والی وہ زوجہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں سب سے زیادہ عرصہ گزارا پچیس سال آپ کی خدمت اقدس میں وقف کی یہ سال گزارے آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی آپ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سنیں علماء یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں خبریں آپ تک پہنچیں اور پھر آپ کے قلب مبارک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تپش پیدا ہو چکی تھی سفر تجارت میں اپنے غلام کے ذریعے حضور کے اخلاق حمیدہ اور موجزات کو سن کر ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا آپ فراق رسول میں آسو بہاتیں بے قرار رہتیں عشق ایمان بن گیا اور پھر اسی تڑپ نے آپ کو شریک حیات سردار الانبیاء بنا دیا قریش کے ان اشراف زادوں سے شادی کی درخواست مسترد کی اور خود عقد کا پیغام بھیجوا کر کائنات کی ہر عورت کو پیغام دیا کہ رشتہ ازدواج کے لیے وہ کتنی با اختیار ہیں اور اس کا انتخاب بھی کتنا بلند ہونا چاہیے دور جاہیلیت اور عرب کے داغدار سماج میں بھی جناب خدیجہ اپنی افت اور پاکیزگی کی وجہ سے تاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی ان کے والد قریش کے ایک کامیاب تاجر تھے انہیں اپنے والد کی مہارتیں ایک ایسے وقت میں ورہاست میں ملی جہاں معاشرہ، مردانہ، غلبے والا اور خطرنات تھا ایسے محول میں انہوں نے اپنی دولت، آلہ کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے نام کمایا سیرت خدیجہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کامیابی دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے دوسرا سبق جو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے کہ خوفزدہ کرنے والے عوامل کی پروہ نہ کرتے ہوئے مقام و مرتبہ کیسے پایا جاتا ہے شادی سے پہلے امہ خدیجہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کی عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار سے زائد اونٹ تھے سونے سے لدی ہوئی سواریاں تھی اور پھر یہی عرب کی ملکہ جب عقد مصطفیٰ میں آئی تو اپنے آپ کو اسلام کی کنیز بنا دیا اپنا سارا مال اپنی ساری دولت پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی خود سخت تنگ دستی کی زندگی بسر کی یہاں تک کہ بوائیکوٹ کی سختیاں آپ نے برداشت کی کئی کئی دن فاقوں میں گزرے صرف درق کے پتوں سے گزارہ کیا کرتی تھی جس کے نتیجے میں آپ کی صحت بھی قراب ہو گئی جو آپ کی وفات کا سبق بنی اما خدیجہ وہ کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدلت نہیں فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف دین اسلام کے خواتین کے لیے بلکہ دنیا کے خواتین کے لیے رول موڈل ہیں اللہ رب زلجلال ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت و اتحار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق موسیقی